اسلام علیکم سٹوڈنٹ امیر کرتا ہوں سفریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو بیٹھا اول بیو دے جاؤں جو پریویس ویڈیو میں ہم نے یہ ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں پرائمری کی آلٹرنیٹ کی کمپوزٹ کی پرائمری کی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک ٹیبل ہے اس میں جتنے پر اٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کنڈیڈیٹ کی ہوتا ہے ان کنڈیڈیٹ کی میں ڈیٹا بیس ڈیزائنر جو ہے وہ ایک کی کو از اپرائمری کی سیلیک کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر ایک ٹیبل میں ایک اٹریبیوٹ ہے تو اٹومیٹیکلی وہ پریمری کی بن جاتی ہے آپ کے پاس پریمری کی کے جو موس امپورٹنٹ جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ پریمری کی ایک ٹیبل میں ایک ہی پریمری کی ہوگی اور دوسرا یہ تھا کہ پریمری کی کے اٹریبیوٹ میں جو ویلیوز ہے وہ آپ کے پاس اس میں نل ویلیو نہیں ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ پریمری کی کا جو اٹریبیوٹ ہے اس میں آپ کے پاس جو ویلیوز ہے وہ یونیک ہونی چاہیے یہ تین اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے پھر ہم نے ساتھ میں الٹرنیٹ کی کو پڑا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایک ٹیبل میں پانچ اٹریبیوٹس ہیں تو وہ تمام کنڈیڈیٹ کی ہیں اس میں سے ڈیٹا بیس ڈیزائنر نے ایک کی کو ایزا پریمری کی سیلیک کیا تو جو اور کیس بچ گئی یہ آپ کے پاس ہوگی الٹرنیٹ کیس اگر آپ کی ٹیبل میں سٹوڈن آئی ڈی ہے سٹوڈن نل نمبر ہے سٹوڈن نیم ہے ایڈرس ہے یہ چار اٹریبیوٹ ہیں تو یہ کیا ہے کنڈیڈیٹ کی ہے ڈیٹا بیس ڈیزائنر نے اس میں سے سٹوڈن آئی ڈی کو ایزا پریمری کیس سیلیک کیا ٹھیک ہے تو جو بچ گئے سٹوڈن نل نمبر نیم این ایڈرس یہ کیا ہوگی الٹرنیٹ کیس آپ کے پاس ہوگئی ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ہے جی کمپوزٹ کی تو کمپوزٹ کی کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر پریمری کی کنزسٹ کرتی ہے دو اٹریبیوٹس کی اوپر مطلب سٹوڈن آئی ڈی سٹوڈن نل نمبر کی اوپر یہ دونوں تو وہ آپ کے پاس کمپوزٹ پریمری کی کہہ لاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ کمپوزٹ کی ہو جاتی ہے پریمری کی ہوتی ہے مگر دو اٹریبیوٹس میں شامل ہو گئے تو وہ آپ کے پاس کیا کہہ لاتی ہے بیٹا کمپوزٹ کی جاتی ہے تو ایکچولی پریمری کی کا بڑے امپورٹن رول ہے جب بھی ہم ڈیٹا بیس میں ٹیبل بنائیں گے تو اس میں ہم ایک اٹریبیوٹ کو لازمی ہے جب ہم پریمری کی بنائیں گے کیونکہ اسی کی طرح ہم نے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یونیکلی کیونکہ یہ یونیکلی انڈیٹیفائی کرتا ہے ٹیپل کو ریلیشن میں ٹھیک ہے بیٹا تو اس لئے پریمری کی لازمی بنانی ہے ہر ایک انٹرٹی میں ٹھیک ہے تو جس کے طرح ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ایکسس کریں گے اور جو بج گئی کیز ہے وہ آپ کے پاس الٹرنیٹ کیز کہلاتی ہے اور اگر پریمری کی دو اٹریبیوٹس کے اوپر مشتمل ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کمپوزٹ کی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارا جو ہم نے پریویس ویڈیو میں جو ٹاپک ڈسکس کیے تھے وہ تے ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہیں فورن کی فورن کی بھی ایک ایمپورٹنٹ کی ہے بہت ایمپورٹنٹ کی ہے کیونکہ ایکچولی ڈیٹا بیس میں یہی دو کیز آپ کو نظر آئے گی پریمری کی این فورن کی ٹھیک ہے جی اب فورن کی یہ کنسپٹ کیا ہے یہ کام کس طرح کرتی ہے اور اسے بناتے کس طرح ہے آج ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں فورن کی مطلب یہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے سرون آئی ڈی سٹورنٹ ٹیبل ہے اور آپ اسے ٹیچر ٹیبل کے ساتھ کینکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہی سٹورنٹ آئی ڈیا اگر آپ جسے میں نے سٹورنٹ کی ٹیبل میں پریمری کی بنایا ہے اور یہ وہی دوسرے ٹیبل میں جاتی ہے تو وہاں پہ یہ کیا بن جاتی ہے فورن کی بن جاتی ہے اور اسی کی ترحو ریشنشپ بنتی ہے ٹھیک ہے نا بیٹا پریمری کی اور فورن کی کی طرح ہم کیا بناتے ہیں relation بناتے ہیں جو primary key ہمارے پاس student table میں ہے اگر یہی primary key ہم teacher کے table میں use کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہو جاتی ہے foreign key بن جاتی ہے اور اس کے طرح ہم پھر relationship کو establish کر سکتے ہیں the key connects to another relation اگر یہ key connects کرتا ہے another relation when relationship is being established relationship آپ کے پاس کیا ہو جاتی ہے establish ہو جاتی ہے between two relations تو tables کے درمیان relation may contain many foreign keys relation میں آپ کے پاس زیادہ foreign keys ہو سکتی ہے let's suppose میرے پاس ایک table ہے جس کے ساتھ میں نے بہت سے table کو connect کیا ہوا ہے تو اس کے primary key کو میں نے تمام table میں foreign key use کیا ہو بات سمجھئی نا بیٹا بات آپ سمجھ رہے ہیں نا تو جب آپ کے پاس پھر بتا لیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس student table ہے اس میں student ID primary کی ہے اور teacher table میں اگر آپ اسی primary key کو use کرتے ہیں تو وہ foreign key ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس teacher کے table ہے اس میں جو teacher ID primary key ہے اگر آپ اس student کے table میں use کریں تو وہ primary key آپ کے پاس یہاں پہ کیا بن جائے گی بیٹا foreign key بن جائے گی اس table میں دیکھیں کہ تو customer ہے تو first name last name customer ID تو customer ID کی جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ primary key ہے تو اس میں دیکھیں 101, 102, 103, 104, 105 یہ تمام کیا ہے records ہیں بیٹا تو یہ تمام کیا ہے unique ہے اس میں null value ہے نہیں ہے تو تبی یہ primary key بنی ہے ٹھیک ہے اب اس customer ID کو یہ جو primary key ہے contact table میں میں نے use kit یہ کیا ہوگی بیٹا foreign key ہوگی اور تب ہی ان دونوں کے درمیان relationship بنا کونسا one to many کیونکہ ایک record 101 کے لیے کتنے records پڑے ہوئے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 5 records پڑے ہوئے ہیں relationship کونسا ہو گیا one to many ایک related five contact information آپ کے پاس کیا ہوئے ہیں بڑے پیٹھا پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ ایک سو دو دیکھیں ایک سو دو کے لیے کتنے records آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ایک سو دو ایک بس ایک ہی ہے ایک سو تین کے لیے ایک دو ٹھیک ہے جی ایک سو چار کے لیے ایک ایک سو پانچ کے لیے ایک دو ٹھیک ہے نا بیٹا تو آپ کیا ہے اب کیونکہ ایک بندے کے ایک سے زیادہ contact information ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کے پاس کتنے phone number آپ تو ماشاءاللہ پانچ پانچ phone numbers رکھتے ہیں تو one to many ہوا ٹھیک ہے نا تو اب ایک بندے کے ایک سے زیادہ contact information ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ اس کی e-mails ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ اس کا phone numbers ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کسٹمر اور contact کے درمیان میں نے کیا کیا جو کسٹمر ڈی تھی اسے is a forum کی یہاں پہ یوز کی تو تبھی ان دونوں کا relationship بھی بنا اور relationship کا نام کیا ہے جی one to many relationship ہے آپ کے پاس یہاں پہ بات سمجھ رہے نا بیٹا relationship کون سی ہے دیکھیں آپ کے پاس لکھا بھی ہے one to many تو یہ جو table ہے یہ parent table ہے اور اس کے ساتھ جو connectivity contact کی ہوئی یہ ہمارے پاس کیا ہے جی child table ہے ٹھیک ہے یہ primary مطلب یہ کیا ہے جی parent table ہے اور یہ اس کے ساتھ کیا ہے جی child table ہے کیونکہ اس parent table کا record ہی تو child میں پڑا ہوا ہے آپ کے پاس تھا 101 کے contact information تمام اس میں پڑی ہوئے تھے یہ کیا ہے جی child record ہے ٹھیک ہے جی contact کس کا ہے کسٹمر کا یہ ہوگا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ child table ہے اور یہ کیا ہے جی parent table ہے تو یہاں پہ ہم نے جو relationship بنائی ہے وہ کیا ہے جی one to many relationship relationship تب بنی جب ہم نے customer ID کو as a forum کی یہاں پہ use کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس relationship کیا ہوگی بیٹا establish ہوگی بات سمجھ جاری نا بیٹا تو contact information and contact type جو کی contact میں ہیں اسے پھر ہم نے connectivity کی ہے اور یہ one to many relationship ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوا ہے بیٹا establish ہوا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بیٹا foreign key کی اوپر بات کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ primary key کو جب ایزا آپ دوسرے table میں ایزا primary key use کریں گے تو وہ primary key نہیں وہ foreign key بن جائے گی اور اس کے بعد ان دونوں میں آپ نے relationship کو کیا کر سکتے ہیں بیٹا establish کر سکتے ہیں تو آج کی اس پوری week میں ہم نے keys پہلے تو ہم نے entity types کی اوپر بات کی جس میں ہم نے external entity جس میں ہم نے strong entity and weak entity کو discuss کیا کہ strong entity جو ہے وہ independent ہوتی ہے اور جو weak entity ہوتی ہے وہ dependent ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے key اور اس کے types کی اوپر بات کی ہم نے key code discuss کی اس میں simple key جو ایک attribute کو مشتمل ہوتی ہے پھر composite کی جو کہ آپ کے پاس more than one attribute کو پر مشتمل ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہم نے super key کیوں پر بات کی کہ super key کیا ہے آپ کے پاس ایک attribute کو جب آپ ایزا super key select کرتے تو وہ آپ کے پاس super key ہو جاتی ہے جب آپ اس کے ساتھ دوسرا attribute connect کرتے تو وہ بھی super key ہو جاتا ہے تیسرا connect کرتے super key ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹا اس کے پاس ہم نے candidate key وہ discuss کی تو میں نے بتایا کہ ایک table میں جتنے attribute ہے وہ تمام candidate keys ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کے بعد بیٹا primary key کو discuss کی اور primary key میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایک table میں تمام candidate keys ہوتی ہے مگر جب اس میں database designer ایک key کو select کرتا ہے تو وہ primary key بھی ہو جاتی ہے آپ کے پاس پھر بھی وہ تمام آپ کے پاس candidate keys میں سے وہ ایک کو select کرتا ہے جو پرامری key جو کی یونیکلی identify کرتا ہے couple correlation میں اس سے زیادہ پھر ہم نے alternate key کو discuss کیا تو alternate key میں میں نے بتایا کہ ایک table میں تمام candidate keys ہے اس میں سے database designer نے ایک primary key کو select کیا جو remaining keys ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے alternate keys کہلاتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے discuss کیا بیٹا composite key کو ہم نے discuss کیا primary key کے انڈر پھرامری key میں جب آپ کے پاس دو attribute ہو جاتے ہیں تو وہ composite primary key کہلاتا ہے اس کے ساتھ پھر آپ نے discuss ہم نے discuss کیا foreign key کو foreign key میں ہم نے یہ بات کی کہ بیٹا اگر آپ کے پاس primary key ایک table میں ہے اگر آپ اسے دوسری table میں use کرتے تو وہ آپ کے پاس foreign بن گیا foreign key بن گیا اس کے ساتھ ہم نے one to man relationship کو کیا بیٹا establish کیا relationship آپ کے پاس one to one ہو سکتی ہے one to many ہو سکتی ہے man to many جو ہے وہ آپ کے پاس possible نہیں ہے database میں پھر